نوپور شرمہ نے گستاخی کی معاملے پر معافی مانگ لی یاد رہے کہ بھارتی حکمران جماعت بھارتی جناتہ پارٹی کی رہنما نوپور شرمہ اور نوین کمار جندال کی جانب سے گستاخی رسالت کی معاملے پر بھارت کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں کی جانب سے اس کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے قطر، کوئیت اور رومان سمیت کئی عرب ممالک نے نوپور کے بیان پر سخت رد مل کا اظہار کیا ہے قطر کی وزارت خارجہ نے دوہا میں انڈین سفیر دیپک مطل کو طلب کر کے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سرکاری نوٹ دیا جس میں اس معاملے پر بھارت سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا کوئیت نے بھی اس معاملے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی سفیر کو طلب کر کے اتجاج ریکارڈ کروایا کئی عرب ممالک میں اس معاملے کے خلاف سوشل میڈیا پر نہ صرف ٹرینٹ چلائے جا رہا ہے بلکہ بھارتی ورکروں کو ملازمتوں سے فارغ کرنے اور انڈین مسنوات کے بائیکارڈ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اسلامی دنیا خصوصاً عرب ممالک کی جانب سے گستاخی کے معاملے پر شدید رد عمل کے باعث بی جے پی کو نوپور شرما اور کمار جندال کے خلاف کاروائی کرنا پڑی اور دونوں کی رکنیت محتل کر دی گئی دونوں رہنماؤں کی جانب سے پیغمر اسلام کے بارے میں دیئے گئے متنازع بیان کے خلاف انڈیا اور پاکستان کے بعد احتجاج کا سلسلہ عرب ممالک پہنچا یاد رہے کہ گزشتہ ماہ انڈیا کی مقامی نیو چینل ٹائمز ناؤ کے ایک پروگرام میں بی جے پی کی ترجمان نوپور شرما نے کچھ ایسا کہا جس کے بعد سارا معاملہ شروع ہوا پیغمبر اسلام کے بارے میں قابل اطراض تفسرے کے بعد ان کے خلاف مسلسل کاروائی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اسی دوران بی جے پی دہلی کے ترجمان نمین کمار جندال نے بھی افلیتی برادری کے خلاف ٹوئٹ کر کے تنازع کو مزید بڑھاوا دیا بی جے پی کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ تمام مذاہب کا احترام کرتی ہے پارٹی کے جنرل سیکرٹی ارن نے کہا کہ ان کی پارٹی کسی بھی ایسے نظریہ کے بلکل خلاف ہے جو کسی بھی پرخہ یا مذہب کی توہن کرتا ہو بی جے پی کی جانب سے مطل کی گئی ترجمان نوپور شرما نے بھی ٹویٹر پر اپنے گستاخانہ بیان پر مافی مانگ لی ہے یاد رہے کہ بھارت میں پیغمبر اسلام کے خلاف گستاخانہ بیان کی یہ کوئی پہلی باردات نہیں بلکہ سستی شہرت کے فہاں اپنی بیمار ذہنیت کا اکثر پتہ دیتے آئے ہیں مگر ہر بار ہی ان کو موکھی کھانا پڑی ہے